ہائے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سسٹم یونٹ پر کہ سسٹم یونٹ کیا چیز ہے سسٹم یونٹ ایک ڈبے کی طرح نظر آتا ہے اور اس کے اندر ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے اہم ہیں جو کہ کمپیوٹر کے لیے اہم ہیں جس میں ریم ہارڈ ڈسک اس طرح کے مزید چیزیں موجود ہوتی ہیں اگر سسٹم یونٹ ہی موجود نہ ہو تو ہم کمپیوٹر پر ورکنگ کس طرح کریں گے سسٹم یونٹ is a box ایک ڈبہ ہے which consists of different electronic components جس کے اندر ڈیفرنٹ مختلف جو ہیں کمپوننٹس ہیں جو کہ بھیجلی سے چلتے ہیں these components are main circuit board ان میں circuit board ہوتا ہے جس کے اوپر ڈیفرنٹسیزیں لگی ہوتی ہیں processor جسے cbu بھی کہتے ہیں power جو کہ بھیجلی ہے power supply یعنی کہ جس سے بھیجلی کمپیوٹر تک پہنچے گی storage devices اور کچھ devices جو کہ data store کرنے کے لیے use ہوتی ہے یہاں آپ اس کی shape بھی دیکھی سکتے ہیں کہ ایک system unit جو ہے وہ کس طرح working کرتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو discs موجود ہیں circuit board power supply وغیرہ processor اور ram وغیرہ تو یہ جو system unit ہی ہے جس کے اندر ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں system unit can be found in different shapes and sizes system unit جو ہے اس کی shape بھی different ہوتی ہے اور size بھی different ہو سکتا ہے بڑے کمپیوٹر کے لیے سوپر کمپیوٹر کے لیے system unit جو ہے وہ بہت بڑا ہے لیپٹو کے لیے بہت چھوٹا پرسلر کمپیوٹر کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں صحوات سکتے ہیں کے بعد طلب سکتے ہیں موسیقی